موسیقی 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 اب نچا کے ایک گلاس کرم پانی پیا اور پھر میں ابھی یہ اپنے لچائے بنا رہی ہوں اور ابھی ایک گلاس پانی کی ریکوارمنٹ اور بھی ہے اور آج جو میتھیلے رکھی ہے وہ بھی میں باہر بیٹھ کے باہر تھوڑی سی دھوپ آگئی ہے تھوڑی میٹھی میٹھی سی دھوپ آئی ہوئی ہے تو وہاں پہ چھوٹی سی ایک چار پائی ہے میرے لکی کی اور لکی تو اسے بیٹھتا نہیں ہے تو ابھی پلانٹس کے پاس میں نے رکھی ہوئی ہے وہ تو اسی پہ بیٹھ کے اور تھوڑا سا فون کا کام کروں گی میٹھی چھوٹوں گی ساتھ ساتھ پانی پیوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں چائے پیوں گی اور پھر یہ کرنے کے بعد میٹھی چھوٹنے میں بھی ہے نا بیسیکلی ہے نا کئی دیر لگ جائیں گی تو یہ کام کرنے کے بعد تب تک تیلنٹ صاحب بھی اٹھ جائیں گے اور لکی صاحب بھی اٹھ جائے گا تو پھر ان کے لئے چائے بناوں گی تو ابھی جو ہے یہ میٹھی چھوٹ کے دو جھوٹی لی تھی اور آج میں اس کی بناوں گی میٹھی پیس کے اور روٹی بناوں گی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہیں تو آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں نے اپنے لنچ میں کیا بنایا ہے اور آج کا تو لنچ جو ہے مطلب ایک دیسی جو کھانا ہوتا ہے وہ سپیشل کھانا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا بناوں گی اب یہاں پہ ایک جو ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی چل رہی ہے تو وہی کام میں کر رہی ہوں اور دائیں بائیں سے نا جیسے میرا جو گھر ہے نا وہ کورنر پہ ہے اور گاڑیاں جو ہے بائک ہے سکوٹی ہے یہ بہت زیادہ چلتی رہتی ہیں تو میری ویڈیو میں اکثر آپ لوگوں کو آواز آتی رہے گی ان کی باقی یہ ہے کہ بھئی چل بہت زیادہ نا شانت بھی نہیں رہنا چاہیے تھوڑی سی نا ہلچل ہوتی رہنی چاہیے اور ہلچل ہوتی رہتی ہے تو من بھی لگے رہتا ہے تو ابھی میں یہ کام کر کے اور پھر چلوں گی میں اندر اب میں تیلن صاحب بھی اٹھ گئے ہیں اور ان کے لئے میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے کے ساتھ ساتھ ہی میں دو تین کام اور بھی کر لوں گی اور جیسے چائے اب یہ تو ہے نہیں کہ بھی ایک بوائل آیا اور چائے ڈال کے رکھ دی اب میں اپنے لئے کوفی بنا رہی ہوں اور ان کے لئے چائے بنا رہی ہوں اور اب میں مکسی نکالوں گی اور بیسیکلی آج میں اسی میں لال مرچ کی چٹنی بناوں گی لال مرچ کی چٹنی کی ریسپی کئی بار میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کا رکھی ہے اور آج جو لال مرچ کی جو چٹنی ہے نا وہ میں تڑکہ لگا کے بناوں گی بنانے کا طریقہ تو دیکھو وہی ہے لال مرچ اور کچھا جیرہ اور دھنیاں ثابوت اور اس میں نمک ڈال دوں گی اور لیسن اور دہی ڈال کے اور اس کی بہت ہی اچھی سموتھ پیسٹ بنا لوں گی اور پھر مسترڈ اوئل کے ساتھ میں اس کا تڑکہ لگاؤں گی پین میں مسترڈ اوئل ڈال کے اور جب وہ پک جائے گا نا تیل تو تھوڑا سا اس کو تھنڈا کروں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں اس میں یہ جو لال مرچ کی جو چٹنی ہے نا وہ بیسیکلی میں ڈال دوں گی اب یہاں ایک بہیا نا سبجی والا آ گیا تھا اس نے بیل بجائی تھی تو میں سبجی لے آئی ہوں اور آج کئی ساری محنت والی سبجی لے کھائی ہوں بیسیکلی محنت والی کیا ہے کہ مٹر ہے وہ سارے چھلکے رکھنی ہے اچھا مولی ہے اس کو بھی دھوکے اس کے ایکسٹرہ جو پتے ہیں وہ میں گائیں کے لیے ڈال دوں گی اور جو سوفٹ والے پتے ہیں اس کو میں رکھ لوں گی اور دھنیا ہے دھنیا کی بھی جو خراب پتیاں ہوں گی یا بھئی ان کے جڑ کے ساتھ وہ دھنیا ہے تو اس میں ریت زیادہ ہے تو اس کو بھی میں نکال دوں گی الگ سے تو یہ محنت کا کام آج میرے کو ایکسٹرہ مل گیا ہے اور آج ویسے بھی میرا کام زیادہ ہی تھا اور یہ اور میں نے آج لے لیا بیسیکلی اس کو میں نے کل بولا تھا سبجی والے کو تو بھئی بول رہے تھے کہ میں کل دے جاؤں گا تو آج وہ لے آیا ہے تو اب لے آیا ہے تو اب اس کو منع تھوڑے نہ کر سکتے ہوں بیسیکلی میرے پاس کتنا بھی ٹائم ہے لیکن اس کو منع نہیں کر سکتے نا اب یہاں پہ جو ہے میں چٹنی بنا رہی ہوں اور یہ جو میری مکسی ہے نا اس نے میرا خونچوس رکھا سٹرو لگا کے یہ نا کئی واری سوچ میں چلتی نہیں ہے اور میرے کو بڑا گصہ آتا ہے اور جب تھوڑی دیر میں میں چلا کر دیکھتی ہوں نا پھر کم بخت ہے نا اپنے آپ چل جائے گی پتہ نہیں اس کا کیا سسٹم ہے تو ابھی یہ میری کافی بن گی ہے اور تیلن صاحب کے لیے چائے بنا دی ہے اب وہ پییں گے چائے اور میں پیوں گی کافی کیونکہ میں ایک بار چائے آدھا کپ لے چکی ہوں تو بس وہ مورننگ کی چائے مجھے سفیشنڈ رہتی ہے پورا دن میں اور کئی بار تو میں وہ بھی نہیں لیتی ہوں تو ابھی جیسے کچھ ان کے لیے کھانے کے لیے رکھ دوں گی تو آج جو بریک فاسٹ وہ ہیوی نہیں بنایا کیونکہ آج لیٹ ہو گئے ہیں وہ اٹھنے میں تو ابھی ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا ٹائم ہے تو ساڑھے بارہ کے آس پاس جو ہے کھانا کھائیں گے تو ابھی ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہے تو ٹائم کی طرح رہ جائے گا کھانا کھانے میں اس لیے بس کچھ خاص نہیں تھوڑی سی جو ٹوٹی ٹوٹی فوٹی گول رہی ہوں میں ارے وہ ہوتے نا مومفلی جو نمکن والی ہوتی ہے وہ ڈال کے رکھی ہے بس وہ ہی ہوتا نا کہ بھی کھلی چائے نہیں پیتے ہیں تو بس اسی کے ساتھ چائے پیلیں گے یہ اور اب یہ میں پھر سے کچھن میں آگئی ہوں اب ایک سائیڈ میں تو جو دہی جمع کر رکھی تھی نا اس کو بھی لاؤں گی اور ملائی کے ساتھ وہ جمع دی تھی اور اس کو بیل نہ بیل نہ کہہ رہی ہوں بیل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور دوسری سائیڈ میں ابھی میں جو لال مرس کی چٹنی بنائی ہے نا اس میں تڑکہ لگا رہی ہوں اب یہ جو مسٹرڈ اوئل ہے یہ اچھے سے پکا لیا تھا تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے اور پھر چٹنی ڈال کے اور پھر اس کے بعد گیس چلاوں گی نہیں تو اس میں نا بہت ہی زیادہ اتنی دھانس اوڑے گی کہ خانس خانس کے پاگل ہو جائیں گے تو اب یہ چمنی بھی چلی ہوئی ہے تو اب تڑکہ لگنے کے بعد اس میں جو جیسے کچھے لسن کی ایک آتی نا جیسے میرے کو تو کسٹمر اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں پارلر میں تو میں دن میں مورنیم کہہ رہی ہوں دن میں کچھا لسن اور کچھا پیاز میں نہیں کھاتی ہوں کیونکہ تھرڈنگ کرنی ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کو میں پکا لے ہوں گی اور دوسری سائیڈ میں میں ابھی جو میتھی میں نے چوٹی تھی نا وہ کٹ کے اور اچھے سے دھولی تھی چار پانچ بار کیونکہ اس میں نا ریت زیادہ ہوتا نا تو پھر اس کے بعد اس کو میں نے پیس لیا ہے اور پیسنے کے بعد میکسی کو ساف کر دیا ہے میکسی کو رکھ دوں گی نیچے کبر میں اور پھر میں جو میتھی پیس لی ہے نا اس سے میں آٹا بھیگوں گی اور دو روٹی کا آٹا لکی کا بگر میتھی کا بھیگوں گی تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی آٹے میں اور یہ روٹی نا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ہیلڈی تو ہیں ہی کیونکہ ایک تو ملٹی گرین ہے آٹا ہے اور دوسرا میتھی ہے تو سردی میں تو اب ہر روز یہی چلے گا کبھی بھتوہ ڈال لیا کبھی میتھی ڈال لی کبھی کچھ بھی نہیں ہے نا تکسوری میتھی اور وہ تیز پتہ بول رہی ہوں کڑی پتہ ڈال لیا تو اور کبھی مولی کے پتے ڈال لیے کبھی مولی ڈال لیے یہی پوری سردی یہی چلے گا دھنیا آج میں نے اچھا بڑی ساری گڑی لی تھی تو وہ بھی بہت سارا ہے تو وہ باریک باریک کٹ کے وہ ڈال لیا پیس کے ڈال لیا تو پوری سردی میرا یہی چلے گا تو ایک ٹائم تو جیسے ابھی رات کی ڈوٹی ہے تو اب دفیر میں جائیں گے تو ان کے لیے جیسے کھانا بنا رہی ہوں میں تو ایک ٹائم تو میں سوچتی ہوں کہ ہیلتی سے ہیلتی جتنا بھی ہیلتی ہے اتنا ہیلتی کھانا بنانا چاہیے تو ابھی بس اسی کا آٹا بھی گوک ہے اور پھر دیکھو کھانے میں میں آج کیا ڈال رہی ہوں لال مرچ کی چٹنی کل میرے ہزبین سپیشل بولا تھا کہ لال مرچ کی چٹنی ختم ہوگی ہے تو وہ بنا کے رکھ دو کیونکہ ان کو لال مرچ کی چٹنی کچھری کی چٹنی ان کو بہت زیادہ پسند ہے اور ایک سائیڈ میں دیکھو اب یہ دودھ جو بل کے ریڈی ہو گیا ہے یعنی مکھن بول رہا ہے مجھے نکالو مجھے نکالو تو میں وہی دیکھ رہی ہوں تو اب یہ آٹا بھیگو کے اور اب یہ دوسرے بڑے بول میں نکال دوں گی اور پرات کو میں بھیگو دوں گی تاکہ جب تک ہم کھا نہ کھائیں گے تو پرات اچھے سے بھیگ جائے گی اور پھر سارے برتنوں کے ساتھ ایجلی میں اس کو وش کر دوں گی نہیں تو پھر یہ اکیلی یہ رہ جاتی ہے باقی سارے برتن ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بار جیسے سارا لنچ وگرہ کا کام کیا تو پوری پلیٹ فارم اور سنک وگرہ ہے اور جو اس کا کپڑا ہے وہ اچھے سے وش کر کے اور میں رکھ دیتی ہوں تو اب یہاں پہ میں نے آج دودھ گرم نہیں کیا تھا تو ایک سیڈ میں میں دودھ گرم کروں گی اور اب آگی ہوں میں اپنے مکھن کے پاس اس نے بھی کئی بار میرے کو بول لیا تھا کیا بات ہے مجھے بھولی گی کیا آج تو میں نے کہا نہیں میں تیر کو بھولی نہیں ہوں تیری آج مجھے بہت ضرورت ہے تو ابھی میں وہی کام کروں گی تو اور یہ جو رہی ہے یہ سچ میں میرے اتنی مدد کرتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ رہی ہونی ہونی چاہیئے کیونکہ اس کے وگر تو میرا کام بنتا ہی نہیں ہے اور کافی ٹائم سے ہے میرے پاس یہ بیسیکلی کئی سال سے ہے تو اب یہ دیکھو مکھن بھی نکلا ہے اور لسی گاڑی گاڑی لسی اتنی مطلب یہ لگا لو کہ کہتے ہیں اتنی سواد لسی تھی تو ابھی میں دکھاؤں گی کتنا سارا مکھن نکلا ہے اور چٹنی میں مکس کر کے اور آج تو مجھے آنے کیا کھائی جائے گی میرے کو تو سوچ سوچ کے کھانا پڑتا ہے کیونکہ مشکل سے تو نا ویٹ کم کیا ہے اور پھر سے ویٹ گین نہیں کرنا ہے تو میرے کو تو سوچ سوچ کے کھانا پڑتا ہے تو بس ابھی یہ دفہر کا ہے آج تو میرا سارا دن کام چلنی والا ہے کیونکہ آج کام ہی میں نے اتنا ایکسٹرالی رکھا ہے پر کوئی سارا دن کرنا کیا ہے کھلی دماغ شایدان کا گھر ہوتا ہے تو سارا دن بیجی رہی نا تو اچھا ہے اور ویسے بھی میں اپنا ٹائم سیڈول ہے اتنا بیجی کر رکھا ہے پورا دن پیک ہے میرا مطلب کس ٹائم کیا کرنا ہے کس ٹائم کیا کرنا ہے پورا دن پیک ہوتا ہے تو میں اتنا ٹائم سیڈول بنا لیا ہے ارے دیکھو یہ میں روٹی بنا رہی ہوں اور میتھی ڈالنے کے بعد یہ اچھے سی بائنڈ ہو رہی ہے اور اچھے سے جیسے میں ان کو پھیل سپانی ہوتا اس سے میں اٹھا بھی ہو لیا تھا اب یہاں پہ پتی دیو نہانو کے اور اپنا ریڈی ہو گئے ہیں کھانے کے لئے دیکھو کتنی بڑھی لال مرچ کے چڑھنی ہے دیکھو میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ایک روٹی میں کھال پر اب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو رات کے گیارہ سے بھی ٹائم ہو گیا آئیڈیا لگا رہی ہوں شاہد بارہ کیا سپاس کا ٹائم ہے تو یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے کھانے کھانے کا اور ساتھ میں ڈال دی ہے لسی اور روٹی رکھ کیوں گی ٹینڈی کا گھی اور تھوڑی سی اورگینک گھ ہمارے پاس تو وہ ڈال دیتی ہوں آج مجھے دھیان نہیں رہی تو میں جو گھ کا پاورڈر ہوتا جس کو شکر بولتے ہیں بیسیکل وہ بھی ہو دیتی ہوں ایک چمچ گھی میں پر آج شکر کھ مجھے دھیان نہیں رہ آب دیکھو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تب مجھے دھیان آیا کہ یار میں شکر کیوں نہیں ڈالی آج تیلان صاحب نے بھی یاد نہیں کیا اصل میں تو گھڑ دے دیا تھا تو شکر یاد نہیں آئی تو اب مجھے یہ ہے کہ شکر دینی چاہیے تھی تو چل کوئی نا کل بھی ہم نے میتھی کیروٹی کھانی ہے تو لال میرس کی چکنی ایکسٹر بنی ہوئی ہے تو کل بھی ایسے ہی انجوائے کریں گے اور دہی بھی آج میں ایکسٹر اور جما دی ہے تاک کل لسی اچھے سے بن جائے تو ابھی ان کو کھانا دے دوں گی اور یہ دیکھو ہائی کتنا ٹیسٹی کھانا لگ رہا ہے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو اب یہ دیکھو میری کچن ہے وہ کتنی ساری فیل گی ہے اب دیکھو یہ برطن پورا سنک بھر گیا ہے اب پوری کچن میری بس کیا بول یہ دیکھو کتنی ساری سبجی ہے یہ سب اب یہ دیکھو یہ ساری کچن جو ہے وہ میری ہوگی ہے پلکل کلین اور اب لگ رہی ہے نا بڑی مست تو اب یہ جتنا بھی دیکھو یہ اتنا سارا ان اس میں سے نا مطلب اڑنگا کودا کہہ سکتے وہ نکلا گائے کے لئے ڈال دوں گی یا مٹر چھل کے ساری رکھ دی ہے اور گاجر بھی دھوکے رکھ دی ہے اور سنگ سار ساف ہو گیا ہے تو یہ میری ساری کچن ہوگی ہے ساف اور اب آگے کا کام کروں گی اب کیا کام رہتا ہے تو یہ دیکھو کتنے سندر لگ رہی ہے بلکل ساف ہوگی ہے اور یہ سبجیاں سوک جائیں گی نا تب میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھو لکی ہے لکی گر ان میں سویا ہوگا تھا لیکن میں اس کے ساری دھو دھو دھا کے اور پھر رکھی ہے اور کل کئی سارے گی سارے آنے ہیں ان کی تیاری میں بھی لگی رہی تو آج میرے پاس بہت زیادہ مطلب ضرور سے زیادہ کام تھا اور پلانٹس میں بھی پانی دیا تھا اور آج پارلر میں بھی کئی سارے کسٹمر آگی تھی تو ایک جیسے تھڑنگ والی بھی آتی نا تو بھی پندرہ بیس منٹ تو رام سے لگ جاتی ہیں آئی بھر تو جلدی بنا دیتی ہوں لیکن وہاں سے فارغ ہونے میں لگ جاتا ہے تو ایک جاننے والی آگی پونہ گھنڈا سارا وہاں لگ گیا تو آج بہت زیادہ بھی جی تھی تو اب چار بز گر پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں فری ہوئی ہوں نائی ہوں ابھی دوبارہ ایک بار صبح رہ اٹھتا ہی نائل لی تھی آر صبح بیرے بیرے تو وہی ہے ایک ڈیٹھ گھنٹا میرا یوگا کا ہوتا ہی ہوتا ہے تو ابھی میں ایک گلاس گرم پانی پیوں گی اور کوفی پینے کا آز من نہیں ہے چائی کا بھی من نہیں ہے کچھ میٹھا پانی کا من نائی تو گرم پانی پیوں گی اور ساڑھے پانچ کے آس پاس جاؤں گی میں پارک میں گھومنے کے لیے اور آز شام کو شاید میں روٹی بھی نہیں کھاؤں کیونکہ روٹی بھی آز میں نے میٹھ کی روٹی بنائی تھی لال مرچ چٹنی تھی لسی تھی تو ایک جاؤں گی پانی پیوں گی تھوڑا سا اور دیکھوں گی کچھ کل کی ارینجمنٹ کے لیے بیسی کل چھ سات مہمان کو آنا ہے تو ان کے لیے دیکھو کوئی آتا ہے نا تو تھوڑا بھو ارینجمنٹ تو بنتا ہی بنتا ہے اور میر کو تو یہ رہتا جیسے کوئی مہمان گھومنے تو میں ضرور جاؤں گی تو کیونکہ کئی دن سے تقریبا تقریبا دس بھارہ دن میں بلکل بھی نہیں گھومی پندرہ دن بھی ہوگی ہو شاید تو گھومنے تو میں ضرور جاؤں گی چاہ جاؤں میں آدھا بھنٹا تو چلیے پیتے ہیں ایک گلاس اچھا سگرم پانی تاکہ جو ہیوی کھایا ہے نا وہ نیچے افتر سکے تو چلو ابھی میں آگی ہوں گھومنے اور پسی انہیں دکھو کیسے ہوئے ہیں اور لکھی کو فریش کرواؤں گی بھار کپڑے سکا رکھے ہیں آج ہاتھ سے دوئے تے سارے وہ اتاروں گی اور ایک کپ کوفی پیوں گی ویڈاوڈ شگر اور پھر اس کے باد تھوڑے دیر کے باد کروں گی میں سنجیا اور پھر دیکھتوں کھانے میں کیا اگار لکھی نا ایسے دیکھ رہا ہے کہ ممی کس سے بات کری دیکھ دیکھ دیکھو لکو لکو ممہ کیسے بات کر رہی لکو کیسے بات تو اچھلو اس کو فریش کروا دیتی اور اس کو کوکیز چاہیے اچھلی کوکیز دے دیتی ہوں بڑا بزوان چاہیے بھائے مت کر اس کو دیکھو ابھی میں نے کیا کیا مرنے کے کام کر رہی ہوں میں ٹھنڈ ہے لیکن میں نھالی اور میں نے سر بھی دھو لیا ہے ابھی نھانا تو نہیں تھا نہیں سر دھو نہ تھا لیکن جب پارک سے آئی بہت زیادہ پسین آئے ہوئے تھے اور ایسے میں سو نہیں سکتے ہوں تو ابھی گرم پانی میں آئی ہوں اب میں اوٹس بنائی گرم گرم وہ کھاؤں گی تاک گلا بھی سکھ جائے وہ نظر میرے لکی کو آج میں نے بریڈ کھلای ہے روٹی اس نے نہیں کھائی دن میں ایک روٹی کھائی تھی آج ماہ کے ساتھ نہیں تندی گی کے ساتھ تو ابھی مجھے پتا کہ وہ روٹی کھائے نہیں تو ابھی میں نے اس کو کھلا دی ہے بریڈ اور روٹی بھی بنی رکھی تھی لیکن روٹی کھائی گئی نہیں تو ابھی بریڈ کھلا دی تو ایک ٹائم بھی اگر ایک روٹی کھالے نا وہ بھی نیمت ہے ابھی میں اپنے لیے اوٹس بنائی ہے اب اوٹس کا انجائی کروں گی اور اسی بیوکوفی کے ساتھ ساتھ یعنی مٹھنڈ میں اس ٹائم نائی ہو کتنا ٹائم ہو گیا ساڑھے آٹھ ہو گیا ساڑھے آٹھ بجے میں آئی ہو اس کے ساتھ اس vlog کرتی ہوں اور ملتی دیکھتے رہنا اور کمنٹ ضرور کر دیا کرو چاہی ہائے بول کے جا کرو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرے vlogs دیکھ رہے ہو اور کئی بار میں خود اپنے جیسے ایڈیٹنگ کرتی ہوں نا تو ان کو دیکھتے ہوں میری خود ہاسی آ جاتی تا آپ لوگ نہیں ہاستے ہو تو ایک بار ہائے ضرور بول جانا تھوڑی سی بھی smile اگر آپ کے چیرے پاتی ہے تو ایک بار ہائے ضرور بول جانا تو چلیئے بائی بائی اور یہ دیکھو یہ میرا جو ہے اور سے یہ بن چکے ہے آپ یہ ہی کھاؤں گی میں تو بائی بائی see you again love you all my youtube family love you